موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی محفل سجی ہے جو عشق محمد مصطفیٰ سے خالی ہو آج اٹھ جائے اور وہ بیٹھے رہے جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں اور حضور کے پروانوں کا ذکر سننا چاہتے ہیں آج اس بابرکت محفل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا اور آج بات ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا اصل سبب کیا تھا دیکھیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے ظاہر وہ آتا ہے سب کو نظر جو بینہ ہوتے ہیں اور باطن چھپا ہوتا ہے ہر ایک سے مگر ان پر آیا ہوتا ہے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو یہ بات جو کر رہا ہوں اس کا تعلق بھی آج باطن سے ہے آپ نے ظاہر کے بارے میں بہت سنا ہوگا میں نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ جب بیان کی تو اس میں بھی ظاہری ازباب بیان کیے آج ربی الاول کے ازبابرکت مہینے میں باطن کے ازباب بیان کرنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کی وفات کا اصل سبب فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں تو آف کورس اس پر دلیل بھی لاؤں گا اور دلیل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی لاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد امام آشقان مصطفیٰ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنے محبوب کے حجر میں تڑپتے رہتے تھے اور آپ کی وفات کا سبب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کانا سبب موت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا غم تھا یہی وجہ ہے کہ فراق میں آپ کا جسم نہایت ہی کمزور ہو گیا تھا جن کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمر کا تقاضہ ہوگا یا بارِ خلافت ہوگا اور آخری ایام میں وہ زہر کا اثر ہوگا کہ صدیق اکبر پر اللہ تعالی وہ شہادت کے مراتب بھی داخل کر دے حالانکہ مقام صدیقیت شہادت سے بلند ہوتا ہے قرآن اس پر دلیل ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس غم میں حضور کے وسال کے غم میں کہ حضرت ابو بکر بہت کمزور ہو گئے تھے حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا اسے امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے اور یہ روایت علی شرط الصحیحین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر ہے حدیث نمبر 4410 اچھا ابن جوزی نے بھی اس کو صفت الصفہ میں اور پھر امام سیوتی نے مصند ابی بکر میں حدیث 631 کے تحت سے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت زیاد بن ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان السبب موتی ابی بکر حضرت ابو بکر کی وفات کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پر ہونے والا خزن و علم تھا اس غم میں آپ ڈوبے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی آپ پر سب سے زیادہ بھاری گزری اللہ اکبر امام سیوتی نے پھر اسے مصند ابی بکر میں حدیث نمبر 632 کے تحت روایت کیا ہے تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک تو ظاہر کا سبب ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے ایک باطن کا سبب ہوتا ہے باطن کا جو سبب ہوتا ہے وہ اصل سبب ہوتا ہے ظاہر پر تو اس کی کیفیت آتی ہے اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی بیمار ہے بظاہر بہت سخت بیمار ہے لیکن جب ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو تو کوئی بیماری نہیں صرف اس کو سٹریس ہے سٹریس آپ کو اور مجھے تو نظر آتی نہیں لیکن سٹریس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت ساری ظاہر جب ہوتی ہے تو انسان کی جسم پر ظاہر ہوتی ہے پر تعلق اس کا باطن سے ہوتا ہے آساب اندر سے ہوتا ہے بارات تو کہنے کا ایک مثال کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے ازباب ہوتے ہیں جو ظاہری آنکھ سے چھپے ہوتے ہیں اور جو بینہ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یا ان پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو کبھی عشق میں تڑپے ہوں جنہیں عشق میں تڑپنا نصیب ہی نہ ہوا ہو انہیں کیا خبر کے عشق کیا ہوتا ہے یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی جو بارہ ربی الاول کے آتے ہی بدت کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی جو عید ملاد النبی میں عید پر فتوے بازی کرتے رہتے ہیں یہ باتیں انہیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی جو صرف حضور کو بارہ ربی الاول کے دن ہی یاد کرتے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ انہوں نے تو ہر ایک کے لیے ایک دن خاص کر رکھا ہے ان کے لیے تو سب روایتیں ہیں عاشقوں کے لیے روایتیں نہیں ہوتی ہیں صرف وہ سارا سال عشق میں تڑپتے رہتے ہیں اس عشق کا اظہار بھی سارا سال کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ میں یہ محبت صرف سال میں ایک دن جاگتی ہے تو آپ عاشق نہیں ہیں یہ عاشق وہ ہوتا ہے جو سارا سال تڑپتا رہتا ہے اور دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ کی خاطر آپ کی خاطر اے میرے پیارے نبی آپ کا ذکر خیر بلند فرمایا ذکر خیر تو مصطفیٰ کا ہوتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے کوئی بشر کرے نہ کرے اللہ کی کتنی اور مخلوق ہے جو کرتی رہتی جو کرتی رہتی ہے اللہ اکبر دعا کرو کہ ان ذکر کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ وسلم تسلیما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں